اسلام علیکم ویلکم ٹو سی ایس ایس پی ایس گائیڈ پارٹ ٹو ہے اور اس میں بھی ہم جو ایمپارٹنٹ کویسچن ہیں پی پی ایس پاسٹ پیپر میں پوچھے گئے ہیں وہ ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہیڈکوارٹر آف اوپیک اوپیک کا ہیڈکوارٹر ہے ویانہ میں ہے اور سویز کنال کی جو لیندھ ہے وہ وان نائنٹی تھری پوائنٹ تھری زیرو کلومیٹر ہے جو وان ٹونٹی پوائنٹ وان ون ہے مائلز بنتی ہے جو اوریجنلی لیندھ تھی سویز کنال کی وہ وان سکسٹی فور کے ایک کلومیٹر تھی ایک سو دو مائل تھی اور بعد میں اس کو انکریز کیا گیا اور اب یہ وان نائنٹی تھری پوائنٹ تھری زیرو کلومیٹر ہے سویز کنال کو اوپن کیا گیا تھا ایٹین سکسٹی نائن میں اور سویز کنال کو نیشنلائز کیا تھا ٹونٹی سکس جولائی نائنٹین ففٹی سکس کو جمال عبدالناصر نے فرام پلاسی ٹو پاکستان بائیو گرافی ہے اسکندر مرزا کی اور فرام پلاسی ٹو پاکستان لکھی تھی ہمائیوں مرزا نے جو کہ اسکندر مرزا کا بیٹا ہے وارڈ انوائرمنٹ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ففت جون کو ہر سال پانچ جون کو انوائرمنٹ ڈے ہوتا ہے اور نیشنل ڈے آف چائنہ یہ فسٹ اکتوبر ہوتا ہے نیشنل ڈے آف چائنہ فسٹ اکتوبر نائنٹین فورٹی نائن کو جب چائنہ آزاد ہوا چائنہ کو جب ماؤ کی قیادت میں ریولوشن کے بعد چائنہ امرج ہوا تو وہ فسٹ اکتوبر نائنٹین فورٹی نائن تھا کمیونسٹ جو چائنہ امرج ہوا اسی سلسلے میں فسٹ اکتوبر کو نیشنل ڈے آف چائنہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے انڈیا کنسٹرکٹڈ ولر براج جو ولر براج ہے یہ جیلم ریور پہ انڈیا نے کنسٹرکٹ کیا ہے یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ولر براج کون سے ریور پہ ہے تو یہ جیلم پہ ہے ہائیسٹ لٹریسی ریٹ سارک میں سے مال دیف کی ہے اور ہائیسٹ پارک کیپٹا انکم بھی سارک کنٹری میں سے مال دیف سے ہے یہ بھی اکثر کویسٹن پوچھے گئے ہیں کہ آئی ایس پارک کیپٹا انکم سارک میں کس کی ہے یا آئی ایس لٹریسی ریٹ یہ دونوں مالدیبز کی ہیں امام دارالہجرت ٹائٹل ہے امام مالک کا اور انڈو پاک وار نائنٹین سکسٹی فائیو لاسٹڈ فار یہ سترہ دن تک رہی تھی نائنٹین سکسٹی فائیو کی جو وار تھی انڈو پاک یہ سکس سپٹیمبر کو شروع ہوئی تھی اور سیز فائر جو ہوا تھا وہ ٹونٹی تھارڈ سپٹیمبر نائنٹین سکسٹی فائیو کو ہوا تھا ٹوٹل سیونٹین ڈیز بنتے ہیں بیٹل آف پلاسی سیونٹین ففٹی سیون میں ہوئی تھی اور یہ رابٹ کلائیو تھے انگلیش کی طرف سے بریٹش کی طرف سے اور نواب سراجد دولہ تھے ان کے مابین یہ لڑی گئی اور ایسٹی میٹڈ جو کلنگ تھی ورلڈ وار ٹو میں وہ تقریباً تھی ففٹی سکس پوائنٹ ون ٹو میلین یہ فائیو کروڑ سکسٹی ون لاکس ٹونٹی فائیو تھاؤزن ٹو ہنڈرین سکسٹی ٹو بنتی ہیں جو ففٹی سکس پوائنٹ ون ٹو میلین بنتی ہیں اوچی من انڈیپینڈنس لیڈر تھے ویت نام کے اور اسی حوالے سے وہ اوچی من سیٹی تھا وہاں پہ مایون نامہ گلبدین بیگم نے لکھا تھا مایون نامہ کے رائٹر اکثر پوچھا گیا ہے کہ مایون نامہ اس ریٹن بائی تو گلبدین بیگم اگر تلہ کانسپیریسی نائنٹین سکسٹی ایٹ کا انسیڈنٹ ہے جو اگر تلہ میں ایک کانسپیریسی چاہی گئی شیخ مجیب الرحمان اس میں تھے اور یہ اگر تلہ انڈیا کا شہر ہے وہاں پہ یہ ہوئی تھی یہ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں ہوئی تھی ایڈن پورٹ یمن کی پورٹ ہے اور شرلک اومز ہے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہے یہ ایک فکشنل کریکٹر ہے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کا کریکٹر ہے اور شرلک اومز کا جو کریکٹر ہے وہ کریئٹ کیا تھا سر آرثر کونن ڈائل نے جو کسکارٹش ہیں اوسیس کی ٹائم میں ڈیزٹ سے بلان کرتی ہے اسوسیئیٹ کیا جاتا ہے اور ڈائلوٹ ایسٹک ایسیڈ ونجر کو کہتے ہیں اور برونز از این والائے آپ برونز ایلائے ہے کپر اور ٹین کا انسٹرومنٹو میر ہائی ٹیمپریچر ہائی ٹیمپریچر میر کرنے کے لیے ہم پائرومیٹر یوز کرتے ہیں اور یوجینکس اس ڈی سٹیڈی آف ان بارم بیبیز یوجینکس یہ ایمپرویمنٹ آف ہمن سپیشیز سے رلیٹڈ ہے اور ان بارم بیبیز سے سٹیڈی ہیں ہے اور اس میں improvement کی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں human species میں کس طرح improvement کی جائے تو اس studies کو eugenics کہتے ہیں scrabble is a board game scrabble ایک board game ہے درپال انڈ خیال terms music سے related ہیں یہ music جو terms ہے یہ music میں use ہوتی ہیں music of movie مگلے آزم مگلے آزم مووی کا music دیا تھا نوشاد علی نے اور کٹاس راج منومیٹس چکوال میں ہے یہ ہندو ریلیجنس related important place ہے ہندو مندر ہے وہاں پہ group of مندرز ہے تو یہ کٹاس راج چکوال میں ہیں گورک ہل سندھ میں ہے دادو کے قریب یہ واقعہ ہے گورک ہل ریحانہ حریپور جو ریحانہ حریپور وہ birth place ہے پریزیڈنٹ ایوب خان کی ایوب خان کی birth place ریحانہ ہے terrorist group الشباب سومالیا میں active ہے اور terrorist group بوکو حرام نائجیریا میں active ہے یہ ایک سر پوچھا جاتا ہے کہ الشباب کون سے کنٹری میں ہے یا بوکو حرام کون سے کنٹری میں ہے تو الشباب سومالیا میں ہے اور بوکو حرام نائجیریا میں ہے is is iraq اور siria islamic state of iraq and siria is is ایوبریویشن islamic state of iraq and siria تو یہ iraq اور siria میں ہے سی آرس is a fish سی آرس ایک فش ہے اور سٹی آف بازارز کا جاتا ہے کائرو کو کائرو کا جو ٹائٹل ہے وہ سٹی آف بازارز کا جاتا ہے ڈسٹنکٹیو نیم ہے اس کا اور بلڈ سیلز آر پروڈیوزڈ ان بون میرو بلڈ سیلز جو ہیں وہ بون میرو میں پروڈکشن ہوتی ہیں ان کی پروڈیوز ہوتے ہیں منگلہ ڈیم کی پانچ ٹینلز ہیں اور تربیلہ ڈیم کی چار ٹینلز ہیں یہ بھی پوچھا گیا کہ ایک پیپرز میں کہ منگلہ ڈیم کی کتنی ٹینلز ہیں یا تربیلہ ڈیم کی کتنی ٹینلز ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان was inaugurated with 30 ملین روپیز یہ 30 ملین روپیز تین کروڑ سے inaugurate ہوا تھا سٹیٹ بنک آف پاکستان فرس جولائی 1948 کو name آف پاکستان ریزولوشن ٹو لاہور ریزولوشن لاہور ریزولوشن کو پاکستان ریزولوشن کا نام دیا تھا بیگم مولانا محمد علی نے امجدی بیگم ان کا نام تھا جو بیگم مولانا محمد علی جو رہے انہوں نے اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام دیا تھا total undivided princely states at independence جب independent ہوئی پاکستان اور انڈیا الہیدہ کنٹریز بنے تو اس وقت جو سٹیٹس تھی پرنسلی سٹیٹس وہ 565 undivided princely states تھی ان میں سے independence کے فوراں بعد ہی 552 states ہی تھی جو کہ انڈیا میں شامل ہو گئی اور جو largest princely state تھی at the time of independence وہ کشمیر تھی first state to exceed to پاکستان جو first state پاکستان میں شامل ہوئی وہ بہاولپور کی سٹیٹ تھی اور last ruler of بہاولپور جو بہاولپور سٹیٹ تھی اس کے last ruler تھے نواب سار صادق محمد خان اباسی 5 سوات پاکستان میں 28 جولائی 1969 کو انکلوڈ ہوا سوات دیر چترال یہ ساری جولائی 28 1969 کو انکلوڈ ہوئی جمرود فورٹ پشاور کے قریب ہے اٹھارہ کلومیٹر دور ہے پشاور سے اور یہ اکثر question آتا ہے کہ جمرود فورٹ کہاں پہ ہے تو یہ پشاور کا answer ہے بالتت فورٹ ہنزہ ویلی میں ہے اور ڈیجیو رے ایک term ہے لا کی term ہے اس کا meaning ہے rightful یعنی لا کے according in accordance with لا جو کوئی position old کرے اسے ڈیجیو رے کہتے ہیں child of war کہا جاتا ہے league of nations کو league of nations بنی تھی world war one کے بعد تو اسے child of war بھی کہا جاتا ہے carbilion cup table table tennis سے associated table tennis میں carbilion cup دیا جاتا ہے اور straight between florida and کیوبا florida and کیوبا کے درمیان جو straight ہے وہ florida straight ہے land of silver fiber کہا جاتا ہے پاکستان کو اور land of golden fiber کہا جاتا ہے بنگلہ دیش کو پاکستان کو cotton کی وجہ سے silver fiber کہا جاتا ہے land of silver fiber اور جو بنگلہ دیش ہے اسے جوٹ کی وجہ سے land of golden fiber کہا جاتا ہے کاسٹروز پارٹنر ان ریولوشن جب کاسٹرو کے ریولوشن تھی فائیڈل کاسٹرو تو اس کا پارٹنر تھا چی گویرا کوٹ لینگویج ان مگل ایمپائر مگل ایمپائر میں کوٹ لینگویج پرشین تھی اور جو ہمارے چیف الیکشن کمیشنر پاکستان کا اس کی ٹرم ہے 5 یئرز گوادر اومان سے پرچیز کیا گیا تھا گوادر وال پرچیز فرم اومان پاکستان نے اومان سے پرچیز گیا تھا ہیرو مووی جنا جو جناہ مووی ہے اس میں ہیرو کا رول پلے کیا تھا کرسٹوفر لی نے جو کہ جناہ کا رول تھا اس مووی میں وہ کرسٹوفر لی نے اس کے ہیرو تھا اور کرسٹوفر لی نے جنہ کا رول پلے کیا تھا پاکستان گارڈ فائنینشل شیر ایٹ انڈیپینڈنس جب انڈیپینڈنس ہوئی تو جو پاکستان کو فائنینشل شیر ملا وہ سیون ففٹی ملین تھا سیون انڈرڈ اینڈ ہے ففٹی ملین روپیز یہ فائنینشل شیر ملا تھا پاکستان کو اور سٹیل ایز میڈ آف سٹیل آئرن اور کپر سے مل کے بنتا ہے سٹیل ایز میڈ آف آئرن اینڈ ہے کپر ڈاکٹر عبدالسلام ڈیڈ پی ایس ڈی فرام ڈاکٹر عبدالسلام نے پی ایس ڈی کی تھی کیونڈیس لیبارٹری کیمبرز سے کیمبرز یونیورسٹی میں کیونڈیس لیبارٹری ہے وہاں پہ ان کی سارا سارا پروسس ہوا تھا اور کیمبرز سے انہوں نے پی ایس ڈی کی کوکا کولا فارم ڈ آئیٹین نائنٹی ٹو یونائٹل سٹیٹ آف امریکہ کوکا کولا ڈھارہ سو بانوے میں امریکہ میں سٹارٹ ہوئی جو کہ ایک بیورج کا برینڈ ہے کوکا کولا بڑا فیمس برینڈ ہے اور پیپسی کولا جو ہے وہ ایٹین نائنٹی ایٹ میں یو ایسے میں بنی تو یہ بھی کوسٹن با اکثر پاس پیپر میں آیا کہ کوکا کولا کب شروع ہوئی اٹھارہ سو بانوے میں اور پیپسی کولا اٹھارہ سو اٹھانوے میں یونائٹل سٹیٹ آف امریکہ میں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس میں ہم نے کافی کوسٹن جو پاس پیپر میں پوچھے گئے وہ ڈسکس کیے ہیں اس سے پہلے ایک ویڈیو ہو چکی اور آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی ان میں ہم مزید کوسٹنز ڈسکس کریں گے جو کہ پاس پیپر میں پوچھے گئے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ آئے گی ملتے ہیں